بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچو آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ کلاس فورت ہے اور سبجیکٹ ہے ای وی ایس انوارمنٹل سائنس اور جو ہم نے آج ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے ایئر ٹو ایئر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے پاس ہر ایک کے یعنی کہ انسانوں کے پاس پانچ بیسک سینس ہوتے ہیں سینسز تو پہلا ہے سائٹ دوسرا ہیئرنگ سمیل ٹیسٹ اور جو پانچ بیسک آخری ہے وہ ہے ٹچ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے سینسز سینسنگ آرگنز ایسسوسیائیٹڈ ویچ ایچ سینس سینڈ انفرمیشن تو دی برین تو ہیلپ آس انڈرسٹین ان پرسیو دی وولڈ اراؤنڈ آس ان کا کام یہ ہوتا ہے یہ باہر جو بھی ان چیزوں سے ایسوسیائیٹڈ ہوتے ہیں یعنی کہ سائٹ نظر سے ہیئرنگ سننے سے سمیل سننے سے ٹیسٹ چکھنے سے اور ٹچ چھونے سے تو ان ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ ہر ایک کے لیے الگ الگ سینسنگ آرگن ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں انفرمیشن پر پہنچاتا ہے تاکہ ہم باہر کی چیزوں کو پہچان سکیں مثال کی طور پر سائٹ یہ آنکھیں ہیں سائٹ کی جو سینسنگ آرگن ہے یہ آئیز ہیں ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے پہچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سینس ہے ہیئرنگ ہیئرنگ سننے کو کہتے ہیں تو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہوتی ہے سمیل کے لیے ہمیں ناک کی ضرورت ہوتی ہے سننے کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ہمیں زبان کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹچ ٹچ جو ہے اس کے لیے ہمیں یعنی کہ چھونہ یہ ہماری سکن وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اسی میں سے آج ہم نے ایک سینس کے بارے میں جاننا ہے ہیئرنگ ہیئرنگ ہم کان کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ہیئرنگ جو ہے وہ ہمیں ایک ایسے آرگن سے حاصل ہوتی ہے جس کا نام کان ہے ائر تو آج ہمارا ٹاپک اسی بارے میں ہے کہ ائر ٹو ائر پہرے بچو ہم اب ٹیکسٹ بک کی جانب بڑھتے ہیں یہ چپٹر تھرڈ ہے ائر ٹو ائر ہو ہیز گوٹ ما ائرز تو یہ پیج نمبر نائنٹین ہے اور سب سے پہلے ہمیں بک میں کچھ فنی پکچرز دی گئی ہوئی ہیں یہاں پر دیکھیں آپ یہ جو پکچر ہے یہ ایلیفنٹ کی ہے یہ بیفلو کی ہے یہ جراف کی ہے یہ ڈاگ کی ہے یہ ڈیر کی ہے یہ چھوٹی سی جو پکچر ہے یہ ماوس کی ہے چوہے کی ہے اور یہ ریبٹ کی ہے لیکن ہر ایک کے کان یہاں پہ الگ الگ بنائے گئے ہیں یعنی کہ ہاتھی کے کان اس طرح سے ہیں یہ لیکن ایکچولی ہاتھی کے کان ایسے نہیں ہوتے ہیں یہ جو بیفلو ہے اس کے کان اس طرح سے بنائے گئے ہیں لیکن ایکچولی نہیں ہوتے ہیں جراف کے اس طرح سے بنائے ہیں اور یہ ڈاگ ہے اس کے کان اس طرح سے بنائے ہیں اس کے بغیر یہ دیکھئے یہ ہے ڈیر دیر کے کان اس طرح سے بنائے گئے ہیں یہ ہے ریبٹ ریبٹ کے کان اس طرح سے بنائے گئے ہیں اور یہ جو ہے یہ موس ہے چوہ چوہ کے کان ایسی بنائے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان کانوں کو الگ الگ یعنی کہ اب ہمیں ایسی تصویریں کھینچنی ہیں جس سے ان کی صحیح کان کا اندازہ ہو چکے چلیں ہم سب سے پہلے الیفینٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ الیفینٹ یہاں پہ اس طرح سے اس کے کان بنائے گئے ہیں لیکن اصل بھی اس کے کان کیسے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا پکچر میں جو ہمیں کان دکھائے ہیں دکھائے دیئے ہیں یعنی کہ یہ جو بیفلو ہے اس کے کان اس طرح سے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ایکچولی جو کان ہیں وہ کان اس طرح سے ہوتے ہیں یعنی کہ جو بیفلو کی ایکچول شکل ہے جو ایکچول ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں بڑے بڑے کان ہیں اس کے اس طرح پھیلے ہوئے سامنے کی اور پھیلے ہوئے کان ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ باقی جو ہیں یہ ہے ریبٹ ریبٹ کے کان اس طرح سے لیکن جو پکچر میں ہیں ریبٹ کے کان وہ ہیں اس طرح سے دکھایا گیا ہے یہ کان لیکن ایکچولی ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے ریبٹ کے کان ایسے ہوتے ہیں یہاں پر ایک اور پکچر دکھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ موز کی ہے چوہے کی ہے لیکن یہاں پر جو بک میں ہے یہ فنی ہے حالانکہ حسانے کے لیے ہمیں لیکن ان کا پہچان کرنی ہمیں دیکھنے کہ کس کے کان کیسے ہوتے ہیں تو موز کی جو تصویر ہے جو پکچر ہے وہ ایسی ہے اس میں اس کے کان ایسے دکھائے گئے ہیں لیکن ایکشیولی موز کے جو کان ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جراف ہے جراف کے کان جو ہمیں یہ جو پکچر ہے اس میں ایسے دکھائے دیئے ہیں لیکن ایکشیولی میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں جراف کے کان اس طرح سے ہوتے ہیں ایسے کان ہوتے ہیں جراف کے اس کے علاوہ جو دوسری دوگ ایک اور پکچر یہاں پہ ہے دوگ کی دوگ کے کان ایسے دکھائے گئے ہیں جو ہمارے بک کی پکچر ہے اس میں ایسے ہیں لیکن ایکچلی ڈاگ کے کان کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پر بیفلو ہے بیفلو آپ نے دیکھا بینس ہے بینس کے ایسے کان نہیں ہوتے ہیں ایکچلی بینس کے کان اس طرح سے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھئے ایسے کان ہوتے ہیں ایک اور پکچر ہمیں یہاں پر ہے ایک اور انیمل کی پکچر یہاں پر ہے جسے ہم ڈیر کہتے ہیں ہیرن لیکن یہاں پر ایک الکسی دی گئی ہے اس کی کانوں کی شکل اس کی کون اس طرح سے ہوتے اب ہمیں نیکس پیج پہ جانا ہے نیکس پیج پہ کوششن ہے different animals have different kinds of ears among the animals given below which one have ears that you can see in which animals can you see can you not see the ears write in the table below یہاں پہ ہمیں کچھ جانوروں اور birds کے دیئے گئے ہیں یعنی کہ کچھ birds ہیں اور کچھ animals ہیں تو ہمیں ان میں سے ایک کٹیگری بنانی ہے کس کے کان ہم دیکھ سکتے ہیں اور کس کے کان بہت چھوٹے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں یہاں پہ کٹیگری ہے deer tiger pig frog sparrow duck fish buffalo giraffe giraffe snake elephant crow lizard اور cat یہاں پہ یہ کل ملاکر یہ دس پندرہ جنوروں کے نام دیئے گئے ہیں ان میں سے ہمیں کٹیگری کرنی ہے کہ کس جنور کے کان ہم دیکھ سکتے ہیں اور کس جنور کے ہمیں کان نظر نہیں آتے ہیں چلیے ہم یہاں پر دکھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے animals whose ears can we see یہاں پہ deer ہمیں ابھی دیکھا تھا deer کے کان دور سے نظر آتے ہیں tiger 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 کی بھی ہم کان اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں buffalo bens اس کے کان بھی ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں pig sewer کو کہتے ہیں اس کے کان بھی ہم دیکھ سکتے ہیں giraffe جو ہم نے ابھی ابھی دیکھا اس کے کان بھی ہم دیکھ سکتے ہیں elephant elephant خاتھی کو کہتے ہیں اس کے بھی اچھی طرح سے ہم کان دیکھ سکتے ہیں اور cat billy کو کہتے ہیں آپ نے بھی اس کے کان دیکھے ہوں گے اب یہاں پہ دیکھئے دوسری جو نیکسٹ ہے اور اب ان جانواروں کے یہاں پہ نام ہیں جن کے ہم کان نہیں دیکھ سکتے ہیں فراگ کہتے ہیں مینڈک کو مینڈک کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں فش مچھلی کو کہتے ہیں اس کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں آنٹ کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں آنٹ کہتے ہیں چینڈی کو کراؤ کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں سپیرو ایک چھوٹی سی چڑیہ کا نام ہے اس کے کان بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں سنیک کہتے ہیں سام کو سام کے کان بھی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ڈک ہے ڈک بتک کو کہتے ہیں اس کے کان بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں اور لیزرٹ کہتے ہیں چھپکلی کو چھپکلی کے کان بھی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے چھپکلی کی ایک پکچر ہے اس کے کان ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اس کے بغیر یہ دیکھئے سپیرو سپیرو کی کان بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو آسانی سے نظر نہیں آتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ڈک ہے ڈک کے کان بھی ہم اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے سنیک سنیک کے کان بھی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں آج کٹیگری کی کہ کس کس کے کان ہم دیکھ سکتے ہیں اور کس کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں شکریہ